ہیلو دوستوں آج ہم ایکسپلین کریں گے بلیک سیل سیزن ٹو اپیسوڈ فائیو کی کہانی کو دوستوں اگر آپ نے ابھی تک پریویس اپیسوڈ نہیں دیکھا ہے تو ہم نے لنک ڈسکرپچن میں دے دیا ہے آپ وہاں جا کر بھی دیکھ سکتے ہو اپیسوڈ کی شروعات میں این میکس اور ریکم کے سونے کے ساتھ ہوتی ہے یہ تینوں ایک ساتھ ایک بیڈ پر بینا کپڑوں کے ہوتے ہیں این میکس اور ریکم کول واسنہ بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی انہیں کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں تب یہ باہر آ جاتے ہیں باہر فلنٹ کا جہاز قلعے پر فائرنگ کر رہا ہوتا ہے پھر ہم میرانڈا بارلو کو دیکھتے ہیں جو فلنٹ کو خوزنے کے لیے اور بم باری کو روکنے کے لیے گاڑی سے جا رہی ہوتی ہے تب ہی ہم ایک فلیس بیک کو دیکھتے ہیں جس میں دس سال پہلے پیٹر ایس اور تھومس ہیمیلٹن اس مافی نامے کے بارے میں بحث کر رہے تھے جسے ہیمیلٹن ناساؤں میں رکھنا چاہتا تھا پیٹر ایس دعویٰ کرتا ہے کہ ایسا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے جسے وہ اس ادینیم کو سنست میں پاریت کرواس کے پرزینٹ میں جون سیلور بیلی کے ساتھ گیٹس کی مرتیوں پر چرچا کر رہا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے فلینٹ کی آنکھوں میں کام پورا ہونے کے بعد درد دیکھا ہے جون سیلور بیلی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ فلینٹ نے جو کام کیا تھا وہے صحیح کیا تھا جب بیلی چالک دل کو دیکھنے کی مانگ کرتا ہے تب اسے پتا سلتا ہے کہ جون سیلور نے اسے باندھ کر رکھا ہوا ہے پھر ہم ایک اور فلیس بیک کو دیکھتے ہیں جس میں فلینٹ ستیتی کا نیرکشن کرنے کے لیے ناساؤ کی لمبی آترہ پر پہنچتا ہے ناساؤ سے آنے کے بعد فلینٹ ہیمیلٹن اور پیٹر ایس کو بتاتا ہے کہ ناساؤ کولونی کے گورنر نے اپنی پتنی اور چھوٹے بچے کی سمدری لٹیرو دوارہ ہتیا کر دی گئی ہے اور ساتھ ہی بولتا ہے کہ ہمیں سمدری لٹیرو کو کسی بھی حالت میں ماف نہیں کرنا چاہیے پریزنٹ میں ریکم اپنے جنڈے کے لیے ڈیجائن دیکھ رہا ہوتا ہے جسے سارلوٹ نامک ایک ویسے نے بنایا تھا لیکن ریکم ان ڈیجائنوں کو پسند نہیں کرتا ریکم مانگ کرتا ہے کہ انہیں جنڈا اچھے طریقے سے لگانا ہے جو اچھے طریقے سے دکھنا چاہیے ان کے نئے چالک دل کا صدق سے فیدر سٹون یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ نہیں گیا ہے خاص کر ریکم کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں فیدر سٹون بعد میں نئے دل کے لیے لکھے گئی لیکھوں پر چرچہ کرنے لگتا ہے لیکن تبھی وہاں ان آ جاتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے فیدر سٹون اس پر چرچہ بند کر دیتا ہے ان نے میکس اور ایک کم کے بیچ میں دن میں جو بھی دیکھا تھا وہے سب بتاتی ہے اور بولتی ہے کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہے اس سے خود نپٹ لے گی فلنٹ کے جہاز پر فلنٹ کے چالک دل قلعے پر فائرنگ کرنا جاری رکھتے ہیں اور قلعے کے بڑے بڑے دیواروں کے ٹکڑے نیچے گر جاتے ہیں فلنٹ یود روگنے کا آہوان کرتا ہے اور قلعے پر دعا بولنے کے لیے سمندر کے کنارے لوگوں کو جانے کے لیے بولتا ہے قلعے کے اندر ہم وین اور اس کے آدمیوں کو جمین کے نیچے سرکشید دیکھ سکتے ہیں جین ایکس قلعے کے باہری نقصان کی خبر وین کو بتاتا ہے وین پھر ایبیگیل ایس کو کوٹری تک لے جانے کے لیے کہتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ وہ اس کے لیے کو چھوڑ رہا ہے جب جین ایکس پوچھتا ہے کہ وہ کیوں جا رہا ہے تب وین جواب دیتا ہے کہ وہ فلنٹ کے چالک دلوں کا سرکاٹ دے گا ایلینور کے سراب گھانے میں ایلینور اور اس کا پتا باتیں کر رہے ہوتے ہیں ایلینور کا پتا ایلینور سے بولتا ہے کہ انڈر ہیل پوری طرح سے اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے راجی ہے لیکن انہیں کانونی روپ سے ملے مالک کو بھیجنا ہوگا اس پر ایلینور بولتی ہے کہ وہ اپنے پتا کے ساتھ تب ہی کام کرے گی جب اسے اس پر پورا بروسہ ہو جائے گا جب فلنٹ اور ہورنی گولڈ حملے کی تیاری کے لیے کنارے پر آ رہے ہوتے ہیں تب ہی فلنٹ کو میرانڈا بارلو ملتی ہے جو فلنٹ سے بات کرتی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اس کی جان بچا سکتی ہے پھر ہم واپس ایک فلیس بیک کو دیکھتے ہیں جس میں کیپٹن فلنٹ ہینیسی کو اپنی یوزنا کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے پھر ہینیسی ایک دروازہ کھولتا ہے اور الفریڈ ہیملٹن کے ساتھ ایک کمرے میں اس کا انتظار کرتا ہے ہینیسی تب گوشنا کرتا ہے کہ ہیملٹن نے اسے سبھی کے بارے میں سوچت کر دیا ہے کہ فلنٹ ہیملٹن کے ساتھ کیا کر رہا ہے اور اس کی لئے فلنٹ کو نو سینا سے چھٹی بھی مل رہی ہے اور ساتھ ہی بولتا ہے کہ فلنٹ بہت باگے سالی ہے کہ دنڈ آدھی گمبیر نہیں ہے اور مانگ کرتا ہے کہ فلنٹ لندن کو چھوڑ کر چلا جائے پھر فلنٹ تھومس ہیملٹن کے گھر جاتا ہے جہاں پر ایس اسے بتاتا ہے کہ تھومس کو مانسک ہسپتال کے اندر لے جایا گیا ہے اور کساری کی سمپتی کو اس کے پتا نے جبد کر لیا ہے اور بارلو کو بھی اب یہاں سے گائب ہو جانا چاہیے پریزنٹ میں سمندر کے کنارے پر لوگ حملے کی تیاری کر رہے ہیں ریکم میکس سے پوچھتا ہے کیا کوئی فلنٹ کا کرو گراہ کے طور پر ویسیلے کے اندر آیا ہے اس پر میکس بولتی ہے کہ سائد سارلوٹ کے پاس آیا ہے لیکن حال ہی میں نہیں آیا کیونکہ ریکم ارکا کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی جانکاری پرابت کرنا چاہتا ہے بعد میں ریکم اور فیدر سٹون نے بنائے جا رہے لیکھوں کے بارے میں چرچہ کی فیدر سٹون اسے بتاتا ہے کی میکس اور این دونوں فیوچر کے کسی بھی لاب کے لیے ان کے لیے سمسیا ہے بعد میں ریکم جاتا ہے اور این کو ڈونڈنا شروع کرتا ہے این کو ملنے پر این کو بولتا ہے کی اسے کچھ سمیہ کے لیے چالک دل کا عصہ نہیں رہنا چاہیے جب تک کی چالک دل کا وشواس ریکم حاصل نہیں کر لیتا یہ ہے سنتے ہی این تھوڑا چوک جاتی ہے جو پڑی کے اندر جون سیلور اور بیلی ابھی بھی چرچہ کر رہے ہوتے ہیں سیلور پوچھتا ہے کی بیلی کے سمندر میں گرنے کے بعد کیا ہوا تھا ساتھ ہی بولتا ہے کی وہ اسے یہاں سے تب ہی جانے دے گا جب وہ اسے پوری طرح بتا دے گا کی آخر اس کے ساتھ سمندر میں اس رات کیا ہوا تھا جون سیلور کو ڈر ہے کہ کہیں بیلی چالک دل کو کچھ ایسا ویسا نہ بتا دے بعد میں بیلی جواب دیتا ہے کہ جون سیلور کو اس بارے میں چنتیت ہونے چاہیے جب کسی نے اسے سمندر سے باہر نکالا نہ کی اس بارے میں جب وہ سمندر میں گیرا اس پر جون سیلور اسے چابی دے دیتا ہے اور بہن سے چلا جاتا ہے ایلینور کی سرائے میں فلنٹ اور بارلو چرچہ کر رہے ہوتے ہیں کہ فلنٹ کے جانے کے بعد سہر میں کیا ہوا تھا بارلو فلنٹ کو بولتی ہے کہ وین نے ایبیگیل ایس کو پکڑا ہوا ہے اور فلنٹ کو وین سے ایبیگیل ایس کو چھڑانا ہے اور پھر واپس سرکشت پیٹر ایس کے پاس اسے بیجنا ہے بارلو کا ماننا ہے کہ ناسا کو صدارنے کے پریاس میں پیٹر ایس فلنٹ کی مدد کرے گا فلنٹ کو یہ پرستہ اور تھوڑا اسمبہوسہ لگتا ہے کیونکہ پیٹر ایس بدل گیا ہے جب وہ آخری بار ملے تھے تب وہ سمندر لٹروں کے پرتی انسک تھا واپس ہمیں ایک فلیس بیک کو دیکھتے ہیں جس میں ہیملٹن نے فلنٹ کو اپنی باہوں میں لیا اور اس کو کس کیا بعد میں فلنٹ ان سبھی یادوں کو یاد کرتا ہے جو اس نے ہیملٹن کے ساتھ بتائے تھے پریزنٹ میں فلنٹ ابھی بھی یاد کر رہا ہوتا ہے تبھی اچانک پیچھے سے وین آتا ہے اور فلنٹ پر حملہ کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ ہے اپیسوڈ یہی پر پورا ہو جاتا ہے جانے سے پہلے ہم آپ کو اس اپیسوڈ سے جوڑی کچھ باتیں بتاتے ہیں پہلی بات یہ پتا چلتی ہے کہ کچھ سال پہلے ناسا اوپر سپینس لوگوں نے حملہ کیا تھا تب ایلینور کی ماں کی مرتی ہو گئی تھی اور دوسری چیز یہ ہے کہ فلنٹ، تھومس ہیملٹن اور میرانڈا بارلو دونوں کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھا اب ملتے ہیں اس کے نیکسٹ اپیسوڈ کی ایکسپلینیشن کے ساتھ شکریہ شکریہ